آرمینیا اور ازربیجان کی جنگ سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبر پوتین اگر آئے تو یہ تو پوری وار چینج ہو جائے گی پوتین نے ایک قدم رکھا اور آرمینیا اور ازربیجان کی یہ جنگ وشید میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی اگر پوتین آگے تو سمجھئے آرمینیا اور ازربیجان کی جنگ کا کیا حال ہوگا آرمینیا اور ازربیجان کی جنگ کا اس وقت کا سب سے بڑا اپ ڈیٹ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پتن نے روس کی سرکشہ پریشت میں جی ہاں رشیان سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو لے کر چرچہ کی ہے ایک بار اس سے پہلے بھی چرچہ ہوئی تھی اور اب یہ ہے خبر کی روس آرمینیا کے سمرتن میں اتر سکتا ہے کیونکہ جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ رشیہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کرے گی اور سیکیورٹی کاؤنسل میں لگاتار اس بات کو لے کر چرچہ کی جا رہی ہے ایک بار پھر سے چرچہ ہوئی ہے اور خبر یہ ہے کہ اب رشیہ کبھی بھی آرمینیا کے سمرتن میں کھل کر اتر سکتا ہے اور ایک اور بڑی بات جو لگاتار آپ کو ہم بتا رہے ہیں بھارت کا اکلوتا چینل ٹی وی نائن بھارت ورش جو کی یدھ کے اس میدان میں پہنچا ہوا ہے رڑ بھومی میں بیچوں بیچ کھڑا ہوا ہے ہمارے جاباز ریپورٹر ابشیک اپادیا ہے اور ہمارے شاندار کامرمن اور جاباز کامرمن چیتن اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو وہاں سے لگاتار ریپورٹ کر رہے ہیں انہی کے پاس چلتے سیدھے ابشیک اپادیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابشیک آپ اس وقت اس اوشما کو اس وہاں پر جو رڑ بھومی میں اس وقت یودھ چل رہا ہے اس کو محسوس کر پا رہے ہوں گے ذرا بتائیے اس وقت کیا دیکھ پا رہے ہیں آپ اور جب پوتین یہ کہہ جب خبر یہ آ رہی ہے سوتروں کے مطابق کہ رشیہ آپ کھل کر آرمینیا کے سمرتن میں آ سکتا ہے تب تو اس جنگ کا چہرہ ہی بدل جائے گا یہاں آپ جہاں بھی دیکھیں پیشہ آپ کو آرمینیا کا جھنڈہ دکھ رہا ہے اور ایسی ہی آرمینیا کا جھنڈہ اور کاراباک کا جھنڈہ پورے اس پورے یہ ریوان میں آرمینیا اور کاراباک کا جھنڈہ اور یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ آرمینیا پوری طرح سے کاراباک کے ساتھ کڑا ہوا ہے اور یہ جو راشپد پتن کی انٹری والی بات ہے یہ تو گیم چینجر ہے اور دیکھیں اس کی وجہ ہے ہم جہاں پر ہیں اسی آرمینیا میں روس کا اپنا ملٹری بیس ہے اور یہ بات جو لڑائی ہے آجربیجان اس کو لارا ریایشی علاقوں میں یہ جو ریایشی علاقے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے جو یہاں تو نہیں پہنچی لیکن جو بارڈر کے نزدیک ریایشی علاقے ہیں ناغرنو کارابا کے وہاں پر آجربیجان کا اٹیک ہو رہا ہے تو ایسے میں روس کی انٹری ایک دم یہ پہلے سمانا جا رہا تھا کہ روس کی انٹری تائیں ہیں اور چکی ترکی پیچھے جو پڑا ہوا ہے اور وہ لگاتار یہاں پر آئی ایس آئی ایس کے لڑاکے بھیج رہا ہے جس کو لے کر کہ روس اپنی چنتہ جھتا چکا ہے اور میں ایک باتہ آکھ اور کہوں یہاں پر کچھ دیر پہلے یہ نوردر ایوینیو ہے یہاں پر ہم نے زوردار پردشن دیکھا یہاں پر یونیٹیڈ نیشن کے خلاف آرمینیہ یہ لوگ زوردار پردشن کر رہے تھے کہ یونیٹیڈ نیشن آخرکار انٹروین کیوں نہیں کر رہا لوگوں میں گصہ آکھ روش لگاتا اور بھڑکتا جا رہا ہے اور روس کی انٹری جو ہے اس کی پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پورا جنمانس یہاں پر بہت زیادہ آکھ روشت ہے اور آرمینیہ کوئی اس بات کو بار 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 لگ رہا ہے کہ یہ جو پوری چیزیں ہیں یہ چیزیں اب نیانترن کے باہر جا رہی ہیں بلکل تو آرمینیہ میں بہت گصہ ہے یونیٹیڈ کانسل کے خلاف آرمینیہ میں بہت گصہ ہے لگاتار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمینیہ پر جس طرح سے آزربیجان حملہ کر رہا ہے کیوں نہیں دنیا کی طاقتیں آرمینیہ کے ساتھ آ کر کھڑی ہو رہی ہیں